موسیقی 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 ڈیمانسٹریشن ویس کا دورہ کیا چینی حکام نے پاکستانی پاویلین سمیت جدید پلانٹ پروڈکشن پر بریفنگ دی شہواز شریف کا چینی صدر کی دعوت پر ان کی عوائی شہر میں تاریخی میوزیم کا بھی دورہ چینی حکام نے تاریخی ورسے کے تحفظ بحالی اور سیاحت کے فروغ پر بریفنگ دی شہواز شریف نے چینی تاریخی ورسے کے خوبصورتی اور ہنر کو سرہا مزید سمجھ ہوتا نہیں ہوگا اپنا حق لینا اور چیننا جانتے ہیں وزیراعلا خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپر کی ایک بار پھر وفاق پر لفظی گولہ باری سوات میں جلسے سے خطاب میں سعبات پر چڑھائی کی دھمکی دے دی بولے تحریک چلانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے اسام آباد والوں کو پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے ملک شخصیات کے فیصلے پر نہیں آئین پر چلتے ہیں جب تک وزیراعلا ہوں فاتا ہو یا پاتا کسی پر ٹیکس نہیں لگنے دوں گا وزیراعلا خبر پختونخواہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں غلی زبان کا استعمال ان کی مجبوری ہے گورنر خبر پختونخواہ کا جوابی وار فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین کبھی چراب کیس میں پیش ہوتے ہیں تو کبھی قاتل کیس میں اس سے کہتا ہوں کہ الیکشن میں سیاست کریں بات دلیل سے کریں کراچی میں ڈکیتی مضاہمت پر قاتل گولڈ میڈلس نوجوان کے قاتل گرفتار اتقا کو قتل کرنے والے چاروں ملزموں کو بلوچستان سے حراست میں لیا ڈی آئی جی سی آئی اے کا بیان کراچی میں کچھرا چننے والے لڑکے کے قتل کا مقدمہ بھی درج ملزم گرفتار نہ ہو سکا وزیراعلا سندھ کا محکم داخلہ کو نجی سیکیورٹی کامپنیوں کی انسپیکشن کی ہدایت غیر تربیتی آفتہ گارڈز رکھنے والی کامپنیوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا قراجی میں سیکیورٹی گارڈز کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہے غیر تربیتی آفتہ سیکیورٹی گارڈز کو بھرتی کرنا آخر قانونی ہے گارڈ رکھتے وقت اس کا کرمینل ریکارڈ چیک کرنا چاہیے آئی جی سندھ خلام نبی میمن کی نیو نیوز سے گفتگو کہا سٹریٹ کرائی میں قتل ہونے والے افراد کے کیسز پر کام کر رہے ہیں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے کاراجی میں تعلیم آفتہ نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے مجربوں کو کوئی خوف نہیں کئی کئی بار زمانتے لے کر آزاد گھوم رہے ہیں قاتلوں کو سریعام بھانسی دی جائے وقلہ آدھی مجرموں کے کیسز نہ لیں گورنر سندھ کی اپیل کامینٹسوری کی مقتول ارتقاء مہین کے گھر آمد کہا عدالت سٹریٹ کرائم پر ایکشن لیں پنجاب اسمبلی سے منظور حتک عزت بل قانون بن گیا قائم مقام گورنر نے دستخط کر دیئے لاہور ہائی کورٹ میں متنازع قانون کو کل ادم قرار دینے کے لیے درخواست آئے حتک عزت قانون بنیادی انسانی حقوق اور آئین کے خلاف ہے قانون کے ذریعے عوام کی زبانبندی کرنے کی کوشش کی گئی درخواست کا مطن بیپس پارٹی نے حتک عزت بل کی منظوری کا ملبا نون لیگ پر ڈال دیا راہنما بیپس پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں بل کی منظوری نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے متنازع قانون کے خلاف بیپس پارٹی صحافتی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہے صحافتی تنظیموں نے حد تک عزت قانون کو انسان دشمن قرار دی دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا متنازع قانون کے خلاف مشترکہ جدو جوہت کا اعلان وفاقی اور صوبائی بجٹ کی قبرج سمیس سرکاری سرگرمیوں کا بائیکارٹ ہوگا صحافتی تنظیموں کا ہنگام اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں سی پی اینی اے این اے پی این ایس ایمنٹ بی این پی بی ایف یو جی اور پریس کلپ کی عدداروں کی شرکت متنازع قانون کے خلاف اپوزیشن انسانی حقوق کی تنظیموں اور بار کانسل سے مشافرت پر اتفاق اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ مختلف احتجاج اقدامات پر ملحہ بار عمل ترامت پر اتفاق زمین کو بخار ہے بڑی مقدار میں دھوا زمین اپنے اندر سمو رہی ہے ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا پلاسٹک تو بنا لیا تلف کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے ایو جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر سیمینار سے خطاب صحت مند زندگی کے لیے ووک کا مشورہ بھی دے دیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو تمام ججز کو سائیکل دے سکتے ہیں پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارمز رہنمائی ایپ کا اچرا وسیرعالہ پنجاب مرین نواز کی زیدہ صدارت اچلاس پنجاب لائف سٹاک کارڈ منصوبے کی منصوری دے دی کئی مویشی فیٹ کے لیے ڈھائی لاکھ روپے کا بلا سوت کرس ملے گا سوبے بھر میں چالیس ہزار فارمز کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے کرسے دیے جائیں گے وسیرعالہ کی کرس کا حصول آسان بنانے اور جنوبی پنجاب میں ڈیری فارمنگ کے لیے اسکیم تیار کرنے کی ہدایت محکمہ ایک سائز سندھ کا ٹیک سسٹم آن لائن اور ون لنگ کرنے کا فیصلہ سندھ کے سینئے وزیر شرجیل انام نیمن کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس پروپرٹی ٹیکس پروفیشنل ٹیکس اور دیگر ٹیکس آہداف مکمل کرنے کی ہدایت حدف کے حصول میں بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر محکمہ ایک سائز کے 82 افسادان کو نوٹسز جاری